السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں عبدالل اور آپ دیکھ رہے ہیں اس جار کے وائی ڈی آپ سب کھیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ تعالی ناظرین آج کی وڈیو میں بات کرنے والے ہیں دعا کے آداب یعنی دعا مانگنے کا طریقہ آؤ ہندی میں سیکھیں ماشاءاللہ آئیے ناظرین تو سرو کرتے ہیں آج کی وڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مانگنے کا طریقہ دعا گڑ گڑا کر دل کی گیرہائی سے پوری نرمی کے ساتھ اپنے کو کمجور اور مجبور سمجھ کر مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میرے ہر کام حرکت اور میری ہر ادا کو دیکھتا ہے وہ میرے سامنے موجود ہے اور اپنے بکھاریوں کو دھتکارتا نہیں وہ بہت سکھی ہے وہ کسی کو محروم نہیں کرتا اور اپنی حضرت کو چاو سے طلب کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اس پر شرم محسوس کریں اور آگے نئے کرنے کا قدع کریں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا جس کی وجہ سے پھوراں دعا قبول کی گئی جس کا جکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نئے بکسے اور ہم پر رحم نئے فرمائے تو ہم جرور تباہ ہو جائیں گے اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی مالک نہیں تو بے عیب ہے میں گناہگاروں میں سے تھا اتنا کہنا تھا کہ نزات مل گئی پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو گم سے اور اسی طرح ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو دعا کے سروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ویسنہ بیان کریں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سری پڑھیں پھر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے معافی چاہیں پھر اپنی جرورتوں اور حاجتوں کا طلب کریں یا اپنے نیک آمال کا وسیلہ یا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیاروں کا وسیلہ پیس کر کے اپنی حاجتیں طلب کریں اور آخر میں پھر درود سری پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ دعا جرور قبول ہوگی دعاوں کے وجہ رس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملتے انشاء اللہ ایک و نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ